لحاظا وما کرنا لنا تجیل اولان حضان اللہ لفجات رسول ربنا بالحق صلاة والسلام مولا النبی الامی المکی المدنی القرشی الحشمی المدخی الابتعی التحم ادات و جائشات الاباتی والدانا و سولات الوالی المولان الحق بالحق بالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہیں اپنے دوائی میں بھی دعا کی ضرورت ہے اور پردیس میں بھی ضرورت ہے بچوں کو بھی ضرورت ہے اور بارم کو بھی ضرورت ہے مارتوں کو بھی ضرورت ہے اور مردم کو بھی ضرورت ہے مگر دوائی کا کانسپتھ ہم نے چھوٹا بنا لیا جیسے چھوٹے چھوٹے چیزوں کی افلسٹ ہے ہم دواء سمجھتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائر ہیں اور دواء کرنے کا مطلب ہم صرف ہارے ہوگئے ہیں ٹھیک ہے مگر صرف دواء کا مطلب یہ نہیں ہے میں آپ کو عرص کر رہا ہوں ایک حوال دیکھی ہے امیر شاہم جو ہے وہ سمیں آپ فائسل دیکھیں اظرہ سمیں آپ دیکھیں اور یہ دواء کی خلاسفی دیکھیں کتنی پری طاقت ہے دواء امیر شاہم کے دربان کی طرف مولیدہ صحابی ایک صحابی ہے اور صحابی پر بھی دواء ہے صحابی کی کیا حمیت ہے لیکن صحابی کی شرطیں ہیں صحابی کے ستفازے ہیں صحابی پر اخلاس ہے اس کے حوالے سے پورا کانسٹ کلیر ہو جاتا ہے یہ دواء ہے تو یہ جو دعائیں ہیں اس میں یہ دعا میں آپ کے سامنے چل رہا ہوں ابھی صحیفہ کا واقعہ تو ایسا نہیں ہے کہ دعا کسی میں نہیں کی ہو میں نے جو صلیون آلن نبی سے بتائی کہ خدا کی دعا کر رہا ہے رسول اللہ کی دعائیں آپ دیکھیں خود نادِ علی جو ہے وہ کتنی بڑی دعا ہے مولا یا کائنات کی دعائیں لیکن تمہیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذرار جو ہے وہ شام کی طرف جب پہنچے ہیں مولا کے صحابی اور مولا کی مہنم تو وہ امیر شام کی رہنت اور فیرونیت اس کی آنکھوں سے فیرونیت رہا تھا اس کے پری سے نمبر بورلا تھا اور قارون دوہے اس کی لمحوں سے چھلکا جا رہا تھا دولت کامبار تھا کوئی سی مشین تھے ملکوں کے مندوبی تھے اور وہ ایک بار رہنت کے ساتھ میں پوچھتا ہے ذرار کرے مولا کا کیا آلم تھا کتر سے جب تم چلے ہو تو کیا کر رہے تھے ذرار کرے ہیں تو پتا میں مولا جب چلا ہوں تو وہاں پہ موسم مرہ آساس تھا کوئی سرناٹا تھا لوگ اپنے گھروں کو بھن کر سو چکے تھے باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا مگر ایسے میں مجھے دور سے کسی کے ہونے کی کسی کے آہ بھرنے کی کسی کے چلنا کے گریہ کرنے کی آواز سنائی دی تو میں کوئی کے علچی ہوئی گلیاں کوئی گلیاں تو ہاتھ کی لکھیروں کی طرح سے مبتر کے گلیاروں کی طریفے سے علچی ہوئی ہوتی تھی میں ان گلیوں سے ہوتا ہوا دب پہنچا تو وہیں سرناٹے سے پھر وہ آواز تیز ہوتے ہوئی نظر آئی پھر میں اور قریب جا کے دیکھا تو اس گھڑی سے جو مدھا تو جو سمیتر مہر کا وہ باہتا پہنچا پہنچا پھر وہ ایک آواز مجھے ایک سرواد بھیجے محمد وعالی تو وہ جو آواز آ رہی تھے اس آواز کی صداوں کے انگلی تھا میں آگے بڑھ کر لیا تو دیدھائی تو مسجد اکوفہ مسجد اکوفہ جتنی مسیح ہے اس زمانے میں اپنی عظمت میں بڑی تھی اپنی حیرت میں بڑی تھی اپنی نسبت سے بڑی تھی مولا کائنات کی مسجد تھی بغل میں درب لہمارہ اس سے لڑا ذہا تھا لیکن آج درب لہمارہ جتنا بڑا ہو گیا وہ کھڑر ہو گیا اس کے بعد میں یہ دعا کا کتنا بڑا اثر ہے تو دیکھئے تو وہ اضرار کہتے ہیں کہ میں اس صدا کے سہارے سے گیا مسجد اکوفہ میں دیکھا کہ وہ صدر صدی کے ٹھٹوٹی کوئی رات ہے اور ایک کمل ڈالے ہوئے جناب امیر جو کائنات کی امیر ہیں مولا کائنات ہیں وہ اپنے سجدے میں سر رکھ کے ہوئے کہہ رہا ہے یا سری اور رضا اے جلد راضی ہونے والے میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے دعا کے اور اس کے بعد میں پڑی تھی تک گریہ کرتے ہیں پیچھے کھڑا ہوا سمتہ رہا اور اس کے بعد میں جب مولا نے سجدے میں کھر رکھا رکھ ساروں کو تو وہ کہتے ہیں اے پالے والے یہ لاکھوں گرس کا سفر جو تیرا بندہ کر رہا ہے علی کی شکل میں جب میں تیری باردہ ہمیں کھردے پتھروں پر وہ سارے رکھ کے آؤں تو تو مجھ سے راضی رہنا کہ یہ وہ کیفیت تھی کہ میں طبق کے آکے منا اور اس کے بعد میں مولا سے رخصت ہو کے میں آیا ہوں معلوم ہے وہ مولیہ جو ابھی تک اپنے رہونت میں ڈوبا ہوا تھا احسن لک رہا تھا کہ یہ علی کی دعاوں کے الفاظ جس بردے کا رشتہ آپ نے خدا سے اتنا مضبوط ہو اس کا مخاطلہ کام کر سکتے ہیں سلامات بھی جائے محمد وآلہ تو دعا کو آپ کوئی مسکین کی آواز یہ سب چیزیں مولا اے کائنات جو کر رہے ہیں معلوم ہے حسن جو کر رہے ہیں معلوم ہے حسین جو کر رہے ہیں رسول اللہ جو کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے تم دعا ہو اور جب دنیا کے سارے سہارے ٹوچ جائیں جب سارے چراپ بچ جائیں سارے گھڑکیاں بند ہو جائیں سارے دروا سے بند ہو جائیں امید کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تب تم خدا سے کس طریقے سے لو لگاؤ اور وہ پھر کس طرح سے تمہاری مدد کرتا ہے یہ دعا کا وہ انداز ہے اچھا امہ جو بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے مولا اے کائنات کے خود رہے ہیں آپ نے مجھ سے اچھا پڑھایا آپ نے مجھ سے قرآن کے حوالے سے انسان کامیت حوالے سے اچھا پڑھایا لیکن جب انسان خطبہ پڑھتا ہے خطبہ دیتا ہے اس کے سامنے کتنی پرابلمس ہوتی آپ کو پتائیں آپ میرے کلے جے سے پوچھئے ایک آدمی وہاں یعنی یہاں سے آٹھ دس لوگ ایسے ہیں جو اتنے تجربے آ رہے ہیں کہ ذرا سبی زاکر اگر موضوع سے بھٹکا تو کہتے ہیں کہ یہی کا ادھر جا رہا ہے اس کے بعد میں کچھ بچے وہاں یعنی بلکل ایک کے بال اتنے بلکل جانتو سفیدیا آئی نہیں اور کچھ کے بال ایسے کہ سفیدی اس میں آئی نہیں ہے وہ بچے جو ہے وہ بڑی عجیب وغیم باتیں دیکھیں وہ آپ کے قریب آنے کو تیار نہیں ہیں جو بلکل کراچی والے کلچر کے ہیں کچھ وہ ہیں جو بلکل ناخور والے کلچر کے ہیں کچھ وہ ہیں جو بلکل اسلام آباد کی تہشیب کے ہیں کچھ وہ ہیں جو لکھنو کی دلیوں میں فرشتوں کے پتے 물 دے تھے کچھ وہ ہیں تو کشبیر کی وادیوں سے آئی گئے ہیں اعلیٰ جاں جی وہ آپ دیکھیں كوچھ آپ حBigme کچھ فارسی بول رہا ہیں کچھ اWE کچھ انترسی بول رہا ہے کچھ شبہ حجات ہیں الگ الگ لائنس ہیں کوئی بڑھگل سائنس کا آدمی ہے کوئی تجارت کا آدمی ہے اب آپ کون سی بات اور کس لہجے میں کریں کا سب کی سمجھ میں آگیا ہے تو جب انسان خطبہ دے رہا ہوتا ہے نحضر بلاغان اور صحیح ہے کاملہ میں فرق بتاؤں آپ کو جب انسان خطبہ دے رہا ہوتا تو ڈیفرنٹ مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں مائنڈ سے ٹپلگ لگ ہوتا ہے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں لیکن جب انسان تو اس کے لیے آپ محبود بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ والی بات جو ان کی سمجھ میں آ جائے ان کی بھی سمجھ میں آ جائے وہ بھی کنسیو کر لے وہ بھی رسیو کر لے وہ بھی پکڑ لے اس کے لیے اثر کریں تو ایک خطبے میں اگر پانچ سو لوگوں کا مجموعہ آئے تو کم سے کم ڈائی سو طرح کے لوگ ہیں لیکن اس وقت آپ خدا سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ تو پوری دنیا کا خالق ہے جیسے بات کرئیے منہ آپ کو کتنے وسیم آئیدان میں لے گیا گیا سلوان بھیلے محمد وعالی محمد اچھا چیز اور ہوتی ہے جب آپ کسی انسان سے کوئی چیز مانتے ہیں تو وہ یہ غالب ہر موقع پر بھائی شیر کہہ دیتا ہے کیا ملا ارضِ مدعا کر کے بعد بھی کھوئی التجا کر کے آپ کو اگر کسی سے پانچ سو پاؤنس مانگنے ہیں تو اس لیے کتنا مشکل ہوتا ہے معلوم ہے دس دن تک آپ سوچتے ہیں بی بی سے مشورہ کرتے ہیں کہوں نہ کہوں جاؤں نہ جاؤں بات رکھوں نہ رکھوں اور اس کے بعد سوچتے ہیں اس کا موٹ کیسا ہوگا آخر بات کریں گے بڑی زلیر میں موٹ خراب ہو جاتا ہے جہاں اپنی بات رکھتے ہیں آپ وہاں پر لہجہ بدل جاتا ہے رشتہ بدل جاتا ہے سیچویشن بدل جاتی ہے ہماتھ بدل جاتی ہیں یہ تو تم سے ایکسپیکٹ نہیں تھی کہ تم اسے یہ بات مانگ لوگا رشتہ ٹھوٹتا ہوا نظر آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا درواز ہے ڈھونڈ لو جو چندو زنٹے کے لیے کھلا ہی کھلا آیا سلامت بہتے ہیں محمد و آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالہ رسول اللہ کل ایمان نعرہ حیدری حیدری محمد و آل محمد بلانتر صلوان اللہ 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 آجوائی نے ممبر کا فریضہ بھی فرش آزاد سے ادا کیا فریضیت آخر ہوئی تھی شعر نہیں پڑھ سکھئے تو نعرہ کے شکل میں اپنی تسلیح کی دیکھئے یہ دعا کتنی بڑی چیز ہے جب آپ کسی سے کوئی بات تسلیح ہو جاتی ہے یہ ایک نعرہ لگا اس کو منقبت پڑھنے کی تسلیح ہوئی ہے اور میں بھی تو کھڑتا رہتا ہوں شیر نہیں پڑھتا ہوں تو یہ دعا میں ہوں آج کٹھ کرتا ہوں چار میسرے میں پڑھ دوں جب آپ نے پڑھ دی ہے تا اللہ اللہ آپ پڑھیں گے اپنے سلوات پڑھیں گے سو بار لے گئی سروبازار مفلسی سروبازار مفلسی ہر بار میں اپنے حقیدہ بچا لیا سروبازار مفلسی غریبی ہمیں بازار میں بیچ دینے کے لئے مجبور کرتی ہے کہ اپنے آپ کو گل بھی رکھ دو سو بار لے گئی سر بازار مخلصی ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے نادے علی نے سارا علاقہ بچا لیا اپنی حفاظت کے واسطے نادے علاقہ بچا لیا ہے سال پر پرستا ہے لیکن نائسہ کا پانی جب صدف میں لاتا ہے سیپ میں لاتا ہے تو اس نے موٹی بنتا ہے باقی پانی نہیں بنتا اب وہ سیپ خوش نصیب ہے جو اس والے پانی کے قدر کو کنسیب کر لے موٹی بن جائے گا تو اب اگر آپ باشور ہو جائیں یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں دعا کے اوپر کہ آپ اس ساتھ سے باخبر ہو جائیں اس جگہ سے باخبر ہو جائیں اس ماحول سے باخبر ہو جائیں آپ دیکھیں کہ سال بھر آپ کو جو ہے وہ ہوایں چلتی ہیں مگر بہار کے موسم میں جب ہوایں چلتی ہیں وہ پوری پھل جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کوئی پودا گلاب کا پودا بہار کے موسم میں لگائیں تو اس کی کیفیت ہی الگ ہوگی باقی اگر آپ گرمی کے موسم میں لگا رہے ہیں تو آپ تو مقبو کر رہنے کے ساتھ یہاں پر گلو گلزار ہو جائے گا کچھ سے بجائے گا آپ تھوڑا سا اس ماحول کا بھی تو تقاضہ رکھتے ہیں ہر چیز کی کیفیت ہوتی ہے یہی ذکر ہے آپ سال بھر کرتے ہیں ہم کرتے ہیں مگر اشر مہرم میں جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں وہی بات اپنے گھر میں جواب کرتے ہیں مگر جب ادا خانے میں آکے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا تعلق ہرڈ لائن پوری ہم محسن سے مل لئی ہے یہی دعا جب آپ جا کے کربلا میں کرتے ہیں تو اس کا معاملہ ہی بھی بھی لگ ہوتا ہے وہی دعا جب آپ نجف میں جا کے آستانے پر رکھتے ہیں مولا کے تو اس کی شانی دوسری ہوتی ہے وہی دعا جب آپ مدینے میں جنت البقی میں لے جا کے رکھتے ہیں تو اس کی شان دوسری ہوتی ہے عجیب و بری بات ہے ٹھیک اللہ بندشیں اللہ پابندیاں ہیں مگر خانہ کعبہ کی دعا بھی الگ ہے اور خود جس روزے پہ آپ کو پابندی لگائی جا رہی ہے جنت البقی میں آپ مرادہ ٹھیک ہے ٹوٹی ہوئی خبر ہے مگر آپ کے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بل جاتی ہے میں جی وہ بری قیفیت میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں تو دعا کا لمحہ بھی ہوتا ہے دعا کی ساتھ بھی ہوتی ہے دعا کا طریقہ بھی ہوتا ہے دعا کا صلیخہ بھی ہوتا ہے اب ارز پر میں آپ کے سامنے دعا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے پونچ سو پونس مانتے ہیں تو جا کے کہیں گے پونچ سو پونس دے دو تو دروازہ بھی نہ کھولے گا یا جتنی تیز اس نے کھولاتے اتنی تیز پر بند بھی کرے گا آپ پہلے جا کے بات کریں گے کیسا مزاج ہے موسم کیسا ہے اور آپ تو بہت اچھے ہیں اور آپ کے والے صاحب کیسا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے نا بس جتنی دعائیں ہیں مولا سچا کی قسم گدا کی اس میں سب سے پہلے اللہ کی حمد ہے سنا ہے رسول کی تعریف ہے اہلِ بیت کی تعریف ہے تاکہ اللہ جو چاہتا ہے پہلے ہو تو پورا کرو ایک سلوان بھی دے محمد والے محمد پر تو میں خطبہ اور دعا کی سیچویشن میں فرق واضح کر چکا ہوں اب آئیے نہج البلاغہ میں اور سیدہ کاملہ میں کچھ سنگیٹریز روپیش کرتا جا رہا ہوں مگر ایک بڑا فرق آپ کو بتاتا ہوں نہج البلاغہ کے جتنے خطبے ہیں وہ سیدہ رضی نے کمپائی کیے ہیں اور کمپائی کرنے میں بہت انہوں نے مطلب ایسا نہیں یعنی زندگی پوری کھپا دی انہوں نے میں عرض کرنا ہوں کہ نہج البلاغہ کے ایک خطبے ایک ایک قلمہ قصار اور ایک خط کے اوپر میرا پین ہے ایسا ہی ہے جیسے میں اپنے باپ کا پیٹا ہونے پی مگر پھر بھی ان خطبوں کو ریفرنس دینے میں کتنی مشغلات آئی ہیں آپ کو پتا ہے میں نے جس استاد سے اچھا وہ یعنی حواری نے اسی سے ڈاکٹر ایڈ نہج البلاغہ پر کی یہ میرے استاد نے میں نے مجھ سے پڑھا ہے مولانا پروفیسر واری سحسن صاحب سب ترسن صاحب کے پیٹے میں نے اس سے نہیں بلایا پڑھی ہے اور یہاں اور وہ جان کوپر اور جان کوپر ان کا وہ تھا سپروائی سر وہ بار بار کہتا تھا کہ آپ کو فلاں جو نیریٹر ہے اس کا رفرنس لیا ہے کہ یہ لی کا بدبہ ہے اور فلاں کتاب میں لیا ہے 22 سال لگا لیے مگر ایک ایک رفرنس لائے بکھا دیا تھا میرے اوزداد میں 22 سال تو واری ستن صاحب کو لگے سید درسی کے ان رفرنس کو رفرنس سے ملانے میں روایات اور حدیث کا سلسلہ معلوم ہے ایک حدیث ہوتی ہے جو اکیلے کسی راہی سے ہوتی ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے حدیث موتاواتر یعنی ایک واقعہ آپ نے بھی نیریٹ کیا آپ نے بھی نیریٹ کیا آپ نے بھی نیریٹ کیا مگر ان رفرنس کو ایک بڑے ٹائم میں ایک پیریڈ میں کلک کرنا پڑا صحیف ہے ایک آملا کی ساری دعائیں وہ ہیں جو مولا سجاد مزید نبوی میں واقعی کربلا کے بعد جا کے نماز میں مسلح پہ پڑا رہے ہیں اور وہ پیچھے ہوتے مجمع جو تین لوگ تھے وہ دھیر دھیرے تیس ہوئے پھر تین سو ہوئے اتنے ہوئے کہ چھٹے امام تک آتے آتے وہ دس لاکھ ہو رہے یہ دعاؤں کی کشش ہے آپ بلکل ماہیو سناو بلکل اس لئے سمنا جائیں کہ آپ کون سے بھولتے ہیں کون سی کھٹاپے ہیں یہ دعا کا چراب جلتا ہے تو کتنا مجمع تیرے 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 وہ محول پورا پوری قوم بدل جاتی ہے پورا موانشرہ بدل جاتا ہے واقعی کربلا کے بعد دعا نے کتنا مڑا کام کیا ہے جبکی تلوار جیسی کربلا میں مہمان حسین نے چلا دی کون چلا سکتا ہے مگر اس کے بعد پھر کسی معصوم نے تلوار نہیں چلائی تلوار کی جگہ دعا آ گئی ذلوکار کی جگہ آنسو آ گئے اب جیسے لو ذلوکار سے ڈرتے تھے ہمارے عشقی ازاں سے گھنے لگے سلوان بھیجے محمد والے محمد پر پھر کسی امام نے کربلا کے بعد تلوار نہیں چلائی ہے اب کیا ضرورت اب تو ہمارے ماتمی ذلوکار ہیں اب تو ہمارے آنسو ہی ذلوکار ہیں آپ دیکھیں پورا کربلا کا پیغام ہم پہنچا رہے ہیں دعا کے ذریعے عشقی ازاں کے ذریعے ماتم کے ذریعے فرشی ازاں کے ذریعے مجلس کے ذریعے زیارت کے ذریعے کربلا کے ذریعے سے پورا پیغام پہنچ رہے ہیں اب جو عباد عرض کر رہا ہوں آپ سمائے کہ سیدہ رضی کو اور اس پورے خاندال کو کتنا ٹائم لگا ایک ایک ریفرنس کلیکٹ کرنے میں سیکونس سے سیکونس بات سے بات ملانے میں روایت سے روایت جوڑ لینے راوی سے راوی ملانے میں مگر مولا سجاد جب جو دعا پڑھا رہے ہیں فلودی جو دعا کر رہے ہیں وہ اگلے پیسے جو ہیں وہ لوگ لکھتے چلے جا رہے ہیں یاد کرتے چلے جا رہے ہیں یہ تو ہوا ہی مگر خود مولا سجاد نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھایا حضرت محمد باقر علیہ السلام اللہ حمال صلی اللہ علیہ السلام ایسا ہے دعا بھی کبھی نہیں مل کے سلوات کی طرح سے آواز بلند کرتی ہے تو سلوات دعا نہیں ہے سلوات بھیجے محمد اللہ حمال صلی اللہ علیہ السلام اور حضرت زیدہ شہید محمد باقر علیہ السلام حضرت زیدہ شہید دونوں بیٹوں کو بلا کے مولا نے گیٹڈ کی اور سارے دعائیں اسی لیے صحیح فہہ کاملہ کی کسی بھی دعا میں کسی بھی حرف کی کٹ اٹیچن نہیں ملتا فلا راوی کیا یہ ایسے ہے فلا راوی کیا ایسے ہے باقی اور آپ تو خدموں میں بھی اور چیزوں میں آپ کے لئے فرمز میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہاں یہ لفظ کس طرح سے آیا ہے اور ٹھیک ہے کہ کوئی ایسے شبہ بھی نہیں ہے لیٹر ہے آپ کو کوئی لفظ مہاں سے بھی سو سکتا ہے کوئی لفظ مہاں سے بھی سو سکتا ہے لیکن صنیف ہے کاملہ کی کسی دعا میں نہ کوئی شبہ ہے نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی رائب ہے نہ کوئی فرق ہے اب یہ کیسے ہے مولا کی شہادت کے بعد خود جب زیدہ شہید بھی شہید ہو گئے اور ظاہر سی بات ہے قتل تو آئے دل وہاں پہ سادات کا ہوئی رہا ہے تو زیدہ شہید کے جو بیٹے ہیں یحیدہ ابن سائد وہ جو مدینہ سے قرآسان کی طرف جانے لگے ہیں تو چھٹے ایمام کی طرف سے ان کا اچھ آینے والا اور ایک عاشق جو ہے وہ متوقع ابن حارون متوقع ظالم بارشاہ نہیں حارون ظالم بارشاہ نہیں متوقع ابن حارون نام کا ایک صحابی آتا ہے اور وہ مولا سے ملاقات کرتا ہے اور وہ حج کی طرف سے دو آ رہا ہے مولا پوچھتے ہیں کہ بتاو اور تمہارا حج کیسا ہوا مولا پوچھتے ہیں اور کیا دیکھیں یہ پورا دعا کا کمیونکیشن چلا یہ پوری تربیت کا ایک پورا سسٹم چلا دعا کے ذریعے سے ہمیں کیا کیا کام لینا ہے تو یا جنہ زائد جو ہیں وہ پوچھتے ہیں ہاں ہاں مولا پوچھتے ہیں ہمارے بارے میں کوئی بتایا ہے کوئی پیغام ہے تو کہا جو بتایا ہے میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا کہا کیا مطلب تم مجھے یہ سوچتے ہو کہ میں مول سے ڈر جاؤں گا میری ربوں میں بھی یلی کا خون تپڑا ہے جو انہوں نے بتایا وہ بتاؤ اس لئے کہ میرا دل کہنا ہے کیا بتایا ہوگا کہا انہوں نے بتایا تھا کہ جیسے زہد شہید کیے گئے ہیں پس اسی طریقے سے ہم قریب چند دنوں میں ہیں یا یا انہوں نے زہد بھی شہید کر دیے جائیں گے اور سولی پہ چٹھائیں گا یہ جب سولی اور دھار اور جان دینے کی بات ہے تو سلوات نارا ایدری کی طرح سے بلند کیا کریں اس لئے کہ ہم لوگ موت سے کھلنے والے ہیں جھلنے والے نہیں ہیں نارا ایدری اللہمہ صلی اللہمہ امیہ امام امام انہوں نے زہد شہید کر دیے جائیں گے اور ہمارے ایتنے بھی اطلاف اور بزرگ بینیوینی کی سب دمائے جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ لیکن میں جو انہوں نے یہاں جا رہا ہوں تو میرے پاس تو ایک اہتنی بڑی دکھلت ہے کہ وہ کسی بھی صورت سے وہ میرے امیام یعنی میرے مولا میرے امام محمد جفر صلی اللہ علیہ السلام تک پہنچنی چاہتی ہے تو وہ کیا ہے کہا کہ میرے پاس جو ہیں وہ پچھتر سیوٹی فائیف اس وقت تھی آج جبور پہنچ پہنچ پائی ہیں وہ دعائیں اور اب بائشہ مل لہی ہیں تو جو اس کو اس میں کمپائی کر رہے ہیں جوڑ رہے ہیں پچھتر دعائیں وہ ہیں جو میرے بھابا نے مجھے لکھوائی ہیں بیٹھ کے اور یہ ہے درمان جفر صلی اللہ علیہ السلام تک پہنچ جائیں تو وہ دنیا تک کے لیے آم ہو جائیں گے اور وہ صلاحی آم ہوتی آرہ میں لوگوں سے فیضی آم ہوتے رہیں گے تو کہا وہ دعائیں مجھے دے دیں وہ دعائیں لے کے متوقع کے لئے ابن حارون چلے ہیں مام جفر صلی اللہ علیہ السلام کے بعد مگر جانے کے بعد میں اپنے ویڈیو کو بلا کے سب سے پہلے کہا کہ بلکل ایک حسین ترین اس کی ایک کافی بناو ایسے ہی دعائیں لکھو اور وہ دعائیں جو وہ بولتے گئے تو ہمیں زبانی آتا ہوں گئی سے اور وہ لے جا کے امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کو پیش کی اور پھر امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ بلکل ایک ایسے ہی نسخہ میرے والد اگرامی حضرت محمد باقر علیہ السلام نے مجھے دیا ہے محمد باقر علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو یعنی دو بیٹے تھے مگر دو بیٹوں سے محمد اور ابراہیم کو بلا کے کہا کہ تم ان دونوں دعاؤں کو کمپائل کرو اور جب بلکل اس کو جو ہے وہ ملا ہو اس میں کہیں سے کوئی فرق تو نہیں ہے اگر ایک حرف کا فرق نہیں ہے اور پھر وہ کتابیں جو ہیں وہ دعائیں پیش ہوئی ہیں جو آج ہم تک آئی ہیں اب آپ مجھے بتائیے امام کا نسخہ اماموں کے ذریعے سلسلہ عصمت تک جو آئے اس سے بڑی ادھن سے دیکھا ہوئی سلام آج بھیجے محمد وعالی محمد بس وقت بڑی تیزی سے بڑھا ہمیں جلدی جلدی زائر سی بات کا مجھے چبھن گوائیں گو میں سے کچھ پہ بات کروں گا کچھ پہ بھی کیا دیکھیں اپنی علماء ہوتے تو بھائی وہ ہر دعا پہ بات کرتے میرے جیسا آدمی ہیں تو بھائی میں کند ہے ناتراش میں ایک معمولی سرطہ لگے ہوں اور میری کیا حیثیت پمبادہاں گیچ مدہاں اور کندر میری کیا حیثیت مگر میں ایک ایک دوہ سے دو تھی تھی جنگلے بھی اگر آپ کے سامنے رکھوں گا تو اشریف بھکی گفتگو جو ہے وہ اتنی ہوگی کہ کم سے کم آشنا تو ہوتے چلے جائیں گے دیکھیں جو انہوں نے بتائی فلاسفی بلکل اب جو شان آپ کو ناجل بلاغہ کی ملے گا ہاں ٹھیک ہے ناجل بلاغہ کی فلاسفی تو بیونڈ ٹائیں بلکل الگ ہے ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے لیکن امام کا کلام علی سے ملے گا جو پہلے علی کے کلام کی شان ہے وہی چوتے علی کے کلام کی شان ہے اور وہی ہر علی کے کلام کی شان ہوگی اگر علی کا کلام ہے تو فرق نہیں آئے گا تو خطبوں میں بھی مولا کائنات نے جتنے خطبے دیئے ہیں اس میں پہلے جو بات جو فلاسی بیان کرنی ہے اسلام کی اس کے حوالے سے خدا کی صنع کی ہے خدا کے بہت صاحب بیان کی ہیں جو اسی طرح کی بیان اس خطبے میں آنے ہیں اور پھر اسی طریقہ سے سرکار رسالت میں آپ کا بیان کیا گیا ہے اور پھر وہ بات رکھتی گئی ہے بلکل یہی شان صحیفہ کاملہ کی ایک دعا کی ہے مگر مولا کائنات کا جو پہلا خطبہ ہے وہ توحید کے اوپر ہے کمپلیٹ توحید کے اوپر ہے اور دوسرا خطبہ کمپلیٹ رسول کے اوپر رسالت کے اوپر ہے یہی شان آپ کو صحیفہ کاملہ میں ملے گی پہلی دعا کمپلیٹ توحید کے اوپر اور دوسری دعا کمپلیٹ رسالت کے اوپر جو پہلی دعا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے میں یہ زیادہ ہی پڑھوں گا مگر ایک دو جملے جو شروع جہاں سے ہو رہی ہے وہ دعا کے شروعات کے تو اگلی گیرے والفاظ پڑھتا ہوں اور اتنا تو آپ سب سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نمبر ایک تو یہ تو پورا لہجہ ہی بتا رہا ہے کس ہاندان کا ہے کس گھر کی زبان ہے یہ مجھے بتائیے سب سے پہلے کہاں کہا گیا سب سے پہلے کچھ آپ بھی بولیے جاں میں ہی مجلس پڑھوں گا بتائیے حضرت عبداللہ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے قرآن کریم میں نے ہمالا علیہ السلام آیا لیکن اس سے پہلے جب وہ اب پڑھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تاولتای ہیں وہ حدا جس نے ہمیں ضروریت ابراہیم میں قرار دیا یہی شان قرآن کریم کی ہے قرآن کریم جب نازل ہونے لگا تو جمریل امین نے پوچھا پالنے والے لہجہ کیا ہوگا کہا مکہ کے بنیاں بقالوں کے لہجوں سے تم دھرا رہے ہو بزرگیت خاندان رسالت اللہ تعالیت کے لہجے میں آیتیں لے جاؤ لفظ لفظ ملا دو سات مرتبہ قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیت نے ایک مرتبہ کہا وہ قرآن میں سات مرتبہ کہا یہاں تک تو ہمارے ساتھ آجاؤ اللہ تعالیت اللہ تعالیت اللہ تعالیت بناہ کے چچا حضرت ابو تعالیت کی پوری زندگی حمد میں بزری بلکہ بھی پاکستان میں بارہ ہزار پیجز پر جو ریسرچ آئی ہے یہ کہنے سبت کی وہ کیا کہنے صاحب اس نے تو بارہ ہزار پیجز میں ثابت کیا کہ سارے چار ہزار آیتیں وہ ہیں جس میں حضرت ابو تعالیت شریک آئیں کیا آبا یا رسول ان کے پاس بیٹے ہوئے ہیں یا حضرت ابو تعالیت کسی سے خفا ہوئے ہیں یا کسی سے راضی ہوئے ہیں یا کوئی حکم دیا ہے یا آپ نے تیجے سے کوئی بات کر رہے ہیں اور آیت بن کے چلی آ رہی ہے جس کا مطلب قرآن بھی ابو تعالیت کے واقعاتی مرقع کا نام ہے سات مرتبہ حضرت ابو تعالیت کی الفاظ قرآن کریم کے سورج شروع ہوتے ہیں یا آیتیں بیچ میں بھی آتی ہیں سترہ مرتبہ آیا ہے قرآن کریم میں اچھا ظاہر سی بات ہے جب یہ اسی خاندان کا لہجہ ہے تو پھر مولا کائنات کے خطوے بھی الحمدللہ سے شروع ہوں گے تو پھر مولا سجاد کی بھی جو دعائیں ہیں وہ الحمدللہ سے شروع ہوں گی تو مولا فرماتا ہے الحمدللہ سالی تاریخ میں اس خدا کے لئے ہے جو ایسا اول ہے کہ اس کا اول نہیں ہے اور اس سے پہلے کوئی اول ہوا نہیں وہ ایسا آخر ہے جس کا کوئی آخر نہیں ہے اور اس کا کوئی آخر نہیں ہوگا اب بات کو سمجھئے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب بگلن پوائنٹ ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم فلا تاریخ کو وولٹن میں آئے جو جس تاریخ کو آئے وہاں سے باؤنڈ ہو گیا ہمارا واقعہ سب صلی اللہ اور جس تاریخ کو ہم یہاں سے ڈیپورٹ کر دیں گے چلے جائیں گے وہاں سے باؤنڈ ہو گیا ماملہ اس کے بیچ ہی ساری باتیں ہو جائیں گی اب بات کو سمجھئے آپ خدا اللہ محدود اس کی کوئی حد نہیں اس کی کوئی انتہا نہیں جب تھا نہیں وہ جب سے ہے کب ہوگا نہیں وہ کب تک رہے گا وہ خالقیں وقت ہیں اب اگر اللہ کو آپ بتا دیں کہ وہ کب سے ہے کوئی بھی ایک اشانہ بتا دیں تو وہ تک پہ جا کے رو گیا کب تک رہے گا تک پہ جا کے رو گیا تو اگر کب سے کب تک پہ جا کے رو گیا تو وہ محدود ہو گیا جو محدود ہو گیا وہ خدا نہیں گا کلوات پہ جائیں محمد والے محمد پہ تو جو توہید پہ پہلی دعا ہے وہ اس خدا کے فلسفہ توہید اور ویدانیت پہ کتنا حسین درین جملہ دیا اور وہ باؤنڈ کیا تو کیل بھی لگائے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور اس کے بعد کچھ ہو گا ہی نہیں یہ دو قیب بھی لگے ہوئے ہیں یعنی وہی فلسفہ نجل بلاقہ والی ہے نجل بلاقہ بھی پہلے فلسفے میں یہی باستہ ہی یہی ہے مگر اس کا انداز دوسرا ہے اس لیے کہ وہ پہلے علی کا کلام ہے یہ چوتے علی کا کلام ہے اور اگر اختلاف ہو تو دونوں والی نہیں ہیں اور اگر دونوں ایک دوسرے کی تائید کریں تو اس کا مطلب والیوں کا سلسلہ آلہ ہوتا جارہا ہے اب وہ فرماتے ہیں جس نے خوضہ کی ذات اور صفات کو الگ الگ بکرنا چاہا اس نے دوئی کی اس نے محدود کیا اس نے عدد بنائے اس نے عدد بنائے اس نے اشارہ کیا اس نے اشارہ کیا وہ چاہیر ہوا وہ چاہیر ہوا وہ کافی ہوا جبنے مسلمان ہیں سلسلات بھیجتے ہیں محمد وآلہ محمد محمد ماشاء اللہ تہیر کی جو شان جو شان جو ہے وہ بیان کر رہا ہے پہلا علی بھی جوٹھا علی بیان کر رہا ہے پھر اس کے بعد میں مولا سجادت کے جملے سنیئے تہیر کے لئے اس کے بعد میں مولا نے دو لفظ رکھے ہیں عجیب و قریب کہ اللہ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو دو لفظ رکھے ہیں یہ کہ اخترار کیا جو اخترار کرنے کا حق ہے ایک ابدا کیا جو ابدا کرنے کا حق ہے اب دیکھیں یہ دو لفظیں بلکل ہیں جو مولا میں بھی میں پڑھ چکا ہوں آکھے آم مگر وہ بات جو آپ دونوں کے آپ کمپنیٹیو سڑی کیجئے دونوں کی وہاں پہ آیا کہ اللہ نے خلق کیا جو خلق کرنے کا حق تھا انشاء کیا جو انشاء کرنے کا حق ہے اب آدھ دیکھیں خلق اور انشاء یہاں پہ آیا اخترار اور ادھا انشاء اور خلق کسے کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ٹائم اور سپیس حالات اور ماحول سبب اور مسبب ماں باپ کر محتاج ہوں تخلیق کے لیے رامیٹریل سے محتاج ہوں اسے کہتے ہیں خلق اور یہ سب جس کے محتاج ہوں اسے کہتے ہیں انشاء ارادے سے جو بن جائے جیسے کن سے جو چیز بن جائے وہ خلق نہیں انشاء کن کے میں بھی جو دنیا کے لیے بنی ہے وہ انشاء اور جو اس کے ارادے کا نام ہے اس کا مطلب یہ مان لیجئے کہ پوری دنیا خلق ہے چودہ انشاء ہیں اب یہ جو مولا سجاد جملے رکھ رہے ہیں کہ اس نے ابدا کیا جو ابدا کرنے کا حق ہے اس نے اخترا کیا جو اخترا کرنے کا حق ہے یہ دوسری تسری لائن ہے سعیفہ کاملہ کی پہلی دعا کی اس حالت پہلے تو اولیت کی بات ہو گئی آخریت کی بات ہو گئی کہ وہ اول ہے ایسا اول جس کا اول نہیں وہ آخر ہے ایسا آخر جس کا آخر نہیں وہ ظاہر ہے ایسا ظاہر جس کا ظاہر نہیں وہ باطن ہے ایسا باطن جس کا باطن نہیں وہ دور ہے ایسا دور جس کا دور نہیں وہ نزدیک ہے ایسا نزدیک جس کا نزدیک نہیں اتنا قریب نہیں ہے کہ اسے آپ اپنا بنا لیں اتنا دور نہیں ہے کہ پکاریں اور وہ نہ آ جائیں سلامات بھیلے محمد وآلہ ہم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ابدا کرتا ہے جو ابدا کرنے کا حق ہے اس نے ابدا دیا اس نے اخترا کیا جو اخترا کرنے کا حق ہے اخترا کرنا کسے کہتے ہیں اخترا کہتے ہیں پیدا کرنا لیکن کیسا پیدا کرنا ایک نقشے کو دیکھے یا بیس نقشوں کو دیکھے کسما بنا دینا ہم لوگ کہنا رہے کیا اخترا ہی شاعری ہے بالکل مگر میر لالی مومن یہاں سب پڑھیں گے تو وہی سب پہلے سب مومن پڑھیں مالکہ پانچے چیزوں وہ دیکھ کے سافی بنا دیتے آپ نے ہی ہو جاتی ہے مگر یہ ہے اخترا اور ابدا کا مطلب بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے بنا دینا ایک بچہ جب ڈرائی کرتا ہے تو پچیس مرتبہ کاٹتا ہے مٹاتا ہے یہ خراب ہوگیا بچہ تو چھوڑی ہے آپ کی بھی میں آپ کی عزت بچانا آتا سلافات رہے ہیں پاپنوالے آپ ایک ٹیبلیٹ لکھتے ہیں کسی مریض کو کتنی بار کاٹتے ہیں نے یہ پوچھنو ذرا سا یہ رہ گیا جو سوچنے پر مجبور ہو جائے وہ ہوتا ہے بندہ جو سوچنے سے بلد ہو ہوتا ہے خدا سوچنا آئے بھائے ہاں ہمارے لیے ہم تھنکر ہیں اللہ تھنکر نہیں ہے اس نے چھے بار دنیا کو کاٹا باٹا نہیں ہے بھا ایک بار کہہ دیا اور ہو گئی کن کہہ دیا اور دنیا بن گئی یہ ہے اکتہ سلامان بھی جائے محمد وعالی محمد یہ تولید کی شان ہے میرے خلص باہر بڑی تیزی سے بڑھ جائے گا میں ساری دعاوں پر بات نہیں کرتا ہوں گا اس لیے تھوڑا تھوڑا میں صرف تاکہ آپ ایک دعا کا لہجہ اور یہ سب دعایں کس کی معلوم ہیں یہ دعا ہے روزی کی یہ دعا ہے اولاد نہ ہونے پر اب وہ بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کے مسائل کا بھی حلو قسم مگر آپ سوچئے تو ذرا دعا ہے روزی کی بیان ہو رہا ہے عقیدہ کہ آپ شہر ہے قسم پتھائے نارہ حیدری روزی کی دعا بٹھ رہی ہے خیرات بٹھ رہی ہے مالا مال ہو کے چلے جائے مشکل وقت میں اسے پڑھ دیں گے مسئیبت نہ پڑھ دیں گے اور ساتھ ساتھ عقیدہ چل رہا ہے اثر ہو رہا ہے آپ کے رسک پہ آپ کے کاروبار پہ آپ کی تجارت پہ اور دعا بیان کر رہی ہے عقیدہ کیا شان آپ دیکھیں کیا انداز تھا اس کے علامہ کوئی اور راستہ تھا کروالا کے بعد اسلام کو اسٹیبلش کرنے کا مجھے انصاف سے آپ بتا دیجئے یہی وہ راستہ کا جو چندھیں ہم نے اپنایا اور یہاں تک لے کی آئیں اب بلکل اسی طریقے سے شان دیکھی آپ دوسری دعا ہے رسالت پہ آج میں پانچ دس مردہ سو سو بھی بات کرنا فلسفہ رسالت پہ دعا ہو رہی ہے مگر پہلا جولہ کہاں سے الحمدللہ اللہ ساری تعریفیں اس خدا کے لئے جس نے محمد کو ہم میں پیدا کیا جس نے محمد کو ہم یہ شان معلوم ہے کس کے کتنے پہلوں ہیں ہم میں سلک کے اعتبار سے اسب کے اعتبار سے اسب کے اعتبار سے امت کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے ایک ایک جملہ جو ہے وہ ایک کتاب ہے یہ تین چار لفظوں کا ایک جملہ تین چار ہزار صفات کی کتاب سے بڑا ہے بس انتنا ہی بہت ہے محمد کو ہم میں سے پیدا کیا معلوم ہے یہ کیا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اسی زمانے میں اسی پیریٹ کی بات بتاؤں گا میں کہیں دور نہیں جاؤں گا عمر بن عبدالعزیز بھائی ظاہر سی بات پہ وہ معانی ہے وہ کھڑا ہوا اور ممبر پہ مسجد میں خطبہ دینے کے بعد میں کہتا ہے ظاہر سی باتے دیکھیں یہ سب بائلے بائل کی چیزیں کیسا دنیا نے چھینی تھی مگر وہ کہتا ہے کہ ہم میں کون ہے جو اس وقت سب سے شریف ترین خاندان کا ہے چاپلوس تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور چھوٹے بڑے عرصہ اس کے ہوتے ہیں تو سب سرکار آپ سے لگا شریف خاندان کا کون ہو سکتا ہے کہ جھوٹے ہو سرکار آپ ہی تو جھوٹے ہو جھوٹے ہو تو کہا اس وقت کوئی زندہ ہماری اس شہر میں ایسا ہے جو سب سے شریف خاندان کو سب کہہ رہے ہیں چاپلوس ہی کرتے ہوئے کہ آپ 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 مگر سچ ہوتا ہے جو دشمن کے طریقے پھر موں کی تعلق رکھتا موں پی آ جاتا ہے اس کے میں نے کہا اس مدینے میں اس وقت اگر کوئی شریف خاندان کا ہے تو اکیلا علی ابن الحسین سید الساجدین زین اللہ کے دین ہے اللہ حáisہ سکتے ہیں اللہ حافظ بھی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حالوق اللہ حافظ 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 اللہ strap اب میں يا جنت میں بلک جenschaft 가능 hacerlo کمہ کی دنیا علی twitter کمہ کی دنیا ہے ہو لدے آ kalo تو پوچھتا ہے مصطفیٰ موجود ہے ایسا لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں وہ شریف ہیں بس یہ جملہ خطا منتظم پتا کی بیسوان ستانگو پڑنے والوں کہتا ہے اس پوری کائنات میں پوری دنیا میں کون ایسا نہیں ہے پوری دنیا نے کوشش کی کہ وہ آلی ابن الحسین کے شجرے میں داخل ہو جائے مگر اس گھر کے ایک بچے نے بھی کبھی یہ کوشش نہیں کہ وہ کسی اور شجرے میں داخل ہو جائے پھر اس کے بعد دنیا آپ دیکھیں اسی جملے کو آپ بور کرتے چلی ہے خالی کے ہزاروں تاریخیں اس علام دلائے قضی اس قضی کے لیے جس نے محمد کو ہم میں پیدا کیا اب یہاں ہم میں کہنے کا جو انداز یہ ہے دیکھیا یہ نہیں کہا کہ ہم کو محمد کے خاندائی میں پیدا کیا محمد کو ہم میں اس کا قرآن دیکھیں کتنا بڑا ہے دو طرح کے عقیدے ہاتھ گربت کر رہے ہیں ایک وہ جو کہہ رہا ہے چالیس سال کے بعد میں رسول ہوئے اس سے پہلے رسول اے ہی میں ایک وہ جو کہہ رہا ہے کہ صاحب محمد گئے ہمیں وہ تو لمس بھی نہیں استعمال کر سکتا ہے کہ محمد کی کوئی ضرورت نہیں آپ دیکھیں مولا فرماتے ہیں ہم میں پیدا کیا اب پرانے کریم کی دو آیتیں جس میں وجہال ناکھوں میں لکیا ہم نے مقرم محمد کو پیدا کیا اس کو صحف کر رہا ہے